فضول النظر کہ آپ اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑ دیں حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہو سب پہ آپ نظر ڈالتے رہیں سب پہ آپ نظر ڈالتے رہیں حلال بھی آپ دیکھیں حرام بھی آپ دیکھیں معزیز حاضرین یہ بھی دلوں میں سختی پیدا کرا دیتا ہے یہ عمل بھی دلوں میں سختی پیدا کرا دیتا ہے انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں العین و رائد القلب آنکھ دل کا پیغامبر ہوتی ہے جیسے کوئی کسی جگہ جانے سے پہلے کسی کو بھیجتا ہے کہ جا کر کے وہاں کے معاملات جانچ کر کے آؤ تو ویسے دل آنکھ کو آزاد کر دیتا ہے آنکھ جا کر کے جھانک کر دیکھ کر کے آتی ہے پھر دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے گندی چیزیں دیکھیں آنکھ آ کر کے دل کو بتائے کہ بڑی خوبصورت ہے خاص طور پر آج کے دور میں جبکہ ٹکنالوجی بہت بڑھ چکی ہے ہر ایک کے ہاتھ میں یہ جو سمارٹ فونز آ چکے ہیں جس میں انٹرنیٹ کی بہتات ہے بڑی سستا انٹرنیٹ ہمیں مہیا کیا گیا ہے بڑے افسوس کے ساتھ یہ ایک چال بھی ہے کہ انٹرنیٹ کو اتنا کھلا کر دو اتنا سستا کر دو کہ لوگوں کو اپنا وقت اپنی زندگی اپنی آخرت تتل کرنے کے لیے بڑی آسانی سے وقت مہیا ہو جائے فضول النظر حرام چیزوں کو دیکھنا حرام چیزیں کرنا یہ ایک عام سا مشغلہ بن چکا ہے اور ایک مرتبہ دل اس کی طرف راغب ہو جائے تو راغب ہوتے جاتا ہے راغب ہوتے جاتا ہے آنکھ دل کو کھیش رہے جاتی ہے یہاں تک کہ انسان کا دل سخت سے سخترین ہو جاتا ہے محضرت صادرین فضول النظر یاد رکھیں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ اپنی آنکھوں کو آزاد چھوڑے گا دنیا میں بھی اتنا ہی وہ حسزتیں کرے گا آخرت میں بھی اتنا ہی وہ ندامت کرے گا اتنا ہی شرمنہ ہوگا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے محضرت حاضرین صرف سالحین کے اقوال میں سے قول ہے کہ عید العید کو نکلتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَعُ فِي يَوْمِنَا هَذَا غَفْضُ الْبَصَرُ کہ عید کے دن ہم عید کی نماز کے لئے نکل رہے ہیں تو صبح سے پہلا جو ہمیں کام کرنا ہے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے کیونکہ عیدگاہ میں عورتیں بھی آتی ہیں وہ عید کے موقع پر تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ورنہ آج کل کے دور میں روزانہ یہی مسئلہ ہے ہر صبح شام یہی مسئلہ ہے تو محضرت حاضرین اپنی نگاہ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اپنی آنکھوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں ورنہ آنکھیں دلوں کے سختی کا ایک بہت بترین سبب ہے